سلام علیکم ناظرین آج ہم پھر حاضر ہو گئے ہیں آپ کے لئے ایک نیو ڈیش بنانے کے لئے اور ہم آپ کو آج ایک نئی ریسپی سکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا تو آپ کو ہم بتا دیں کہ اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا ہری مرچ تین ادت کٹی ہوئی ایک چھوٹی پیاز اس طرح کٹی ہوئی تھوڑا سا بیکنگ سوڈا یہ گسوری میتھی اور چاٹ مسالہ تھوڑا سا دردرہ پیسا ہوا سکھا دھنیاں حلدی کٹی ہوئی مرچ اور بیگی مرچ اور یہ سالٹ اور ہمیں چاہیے ہوگا قدو کش کی ہوئی آلو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے کر لی اور آدھا کب ہمیں چاہیے اس کی لئے میتہ اور ایک قدد انڈا بھی ہمیں چاہیے ہوگا اس کی لئے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ کیسے بنے گی ہم آپ کو دکھا دے جائیں گے تو جناب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے میتہ چاند کے ہم نے رکھ لی اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچ اور پھر یہ بیاس بسوری میتھی بیکنگ سوڈا دھنیا حلدی کٹی ہوئی مرچ چاٹ مسالہ نمک ہسپی زائقہ اور دے گی مرچ ان سب کو ہم نے ابھی مکس کرنا ہے دیسی اینڈا ہم نے رکھ لیا تھا یہ بھی ایٹ کریں گے ہم پہلے ہم ان سب کو ایسے ہی مکس کریں گے پھر اکر ضرورت بڑی پانی کی تو ہم اس میں پانی بھی ایڈ کر لیں گے لیکن زیادہ تر اس میں پانی کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ انڈا ہے کیونکہ انڈا ہے اور آلو بھی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا پانی کی بینا ہی ہم نے یہ سارا مکس کر لیا آپ یہ لیکن کریں اتنا مزے دار بنتا ہے ٹوماتر ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے نا ٹرائے کرنے کے ٹائن بھی ہمیں مشکل دیشتی ہے اس لیے آلو کے زنگر ہم بنا رہے ہیں اس کو ہم آلو کے زنگر کہتے ہیں بہت مزے دار سی دش ہے یہ آپ بنا کے بچوں کو کھلائیں ماشاءاللہ سے بہت مزے کے ساتھ کھائیں ابھی ہم اس کو تھوڑا سا رکھ لیں گے دس منٹ تک ہم اسی رکھیں گے ڈھک کے پھر جو ہے نا ہم اسی شیلو فرائے کریں گے سہیے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پرائے کرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھے اور مزیدار سے بنتے ہیں ناظرین ہمیں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ بھی کیجئے سوری پھوڑا آئل گرم ہونے نہیں پھر ہم اسٹارٹ کریں گے پھوڑا آئل گرم ہو گیا ہے اس لئے پھوڑا آئے ہیں چھوڑا آئے ہیں چھوڑے چھوڑے بہت اچھوڑا آئے ہیں بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں یقیناً آپ ہی بنا کے مزی سکھائیں گی مجھے تو بھی بہت پسند آگئے مجھے بہت بہت پسند آگئے یقین کریں اتنے مزیدار سے بنتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے آلو کے زنگر مزیدار سے بہت پسند آگئے مزیدار سے بہت پسند آگئے دوسرا سائیڈ کٹھیں پھر ہم ہمارے آلو کی سنگر بہت ہی مزیدار اور ٹیس کی سے بنتے ہیں آپ بھی بنایں اور ہری جتنے کے ساتھ بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں املی کی جتنے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آلو کی جتنے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آلو کی جتنے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آلو کی جتنے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آلو کی جتنے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آلو کی جتنے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آلو کی جتنے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں موسیقی 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 پاکے اچھے طرح سے پاک جائیں گے بیج میں اور بھی رکھتے جائیں گے پاکے پاکے کھٹے جائیں گے جائیں گے جائیں گے پاکے پاکے اچھی طرح سے یہ رسپی ہو جائیں پھر ہمیں نشاؤٹ کریں گے ہمیں بتائیں آپ کہ ہماری فشز آپ کو کیسے لگتے ہیں ہمیں زیتار ہیں کیسے ہیں ہمیں آگاو کیجئے میرائے سے آپ کو اور کوشش کر کے اچھی طرح سے شیلو پرائے ہی کرنا ہے ڈیپ پرائے نہیں کرنا کیونکہ یہ ڈیپ پرائے نہیں کرسپی سے نہیں یہ دیکھنے آپ آلو کی زنگر ہم نے آج آپ کو سکھا ہے آلو کی زنگر میری بھتی جی ہے نا اسے بہت بسند ہے آلو کی زنگر میری بھتی ہے بھتی ہے مہتا ہوا سے سلائر کریں پھونے سلائر کریں پھونے سلائر کریں پھونے سلائر کریں موسیقی 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 ماشاءاللہ موسیقی 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 دیکھیں اور ہمیں بتائیں اور ہم آپ کے لئے کیا بنائیں ما شاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ پھارو کے زنگر ہم نے آج بنانا آپ کو سکھایا خوش رہیے خوش رکھئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ